سلاللہ سلاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت اللبدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم راضی اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برگرام فرامین سید کونین صل اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو فشام دید آج ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کے متعلق ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری یہ ایمان کا لازمی جز ہے اگر اسے نکال دیا جائے اور حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہ سکتا حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے رابع ہیں فرماتے ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کنو امتی یدخلون الجنت الا من ابا قولو یا رسول اللہ ومن ابا قول من اداعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسا کون ہے کہ جو انکار کرے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اللہ اکبر جو شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا اللہ رب زلجلال اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا حضور علیہ السلام کی نافرمانی انسان کو جنت سے روکنے والی ہے کیونکہ اللہ رب زلجلال نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اور اپنی اطاعت کو بھی ایک ہی قرار دیا ہے کہ اللہ رب زلجلال نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انکنتم تحبون اللہ فتبعونی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطبع کرو یعنی نبی علیہ السلام کی اطبع کرو حضور کی اطبع یہ اللہ تعالیٰ کی اطبع ہے اللہ کی فرما برداری ہے اور حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تو جو شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا وہ اس دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی جنت سے دور کر دیا جائے گا اور جب وہ جنت سے دور ہوگا تو جہنم میں جائے گا اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس کی ہونناکیاں کوئی شخص پرداش نہیں کر سکتا اللہ رب زلجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے لئے ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں نبی علیہ السلام کے اعمال آپ کی افعال آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں اگر مطالعہ نہیں کر سکتے ہم پڑھ نہیں سکتے تو سنیں کہ حضور علیہ السلام نے کس معاملے میں کیا ارشاد فرمایا ہے حضور کی سیرت مبارکہ ایک بحر زخار ہے کہ جس معاملے میں حل تلاش کیا جائے حضور کی سیرت مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام سے پیار اور حضور سے عشق و وفا عطا فرمائے آمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم